بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈن آج یہاں فس کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں سٹامنک یعنی میدہ تو یہ سامنے میں نے آپ کو یہ پکچر بتائیے یہ موت کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ یہ جو فور پائپ ہے اور وینڈ پائپ ہے اس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو چیز ہم کھا لیتے ہیں تو جب یہ یہاں سے نیچے کی طرف انٹرو ہوتی ہے تو دو آگے دو ناری ہوتی ہیں تو آگے جو ہوتی ہے وہ وینڈ پائپ ہوتی ہے اور یہ جو پیچھے ہے یہواری یہ کہوتی ہے فوڈ پائپ ہوتی ہے یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایسو ایسو فیگرز تو یہ ایسو فیگرز کے ساتھ یہاں کا یہ ٹاچ ہے کیا چیز ہمارا سٹامنک سٹامنک کے بعد پھر یہ آئی گی سمارل انٹرسٹائن آتی ہے اس کے بعد اور اس کے لارج انٹرسٹائن کے ار گرد یعنی اس کی جو باؤنڈری ہے وہ ہوتی ہے لارج انٹرسٹائن اور لارج انٹرسٹائن کے بعد پھر لارسٹ آف آلے دو پارٹس اور ہیں تو انہی میں سے آج ہم پڑھ رہے ہیں کس کی چیز کو سٹامنک کے بارے میں تو سب سے پہلے سٹامنک ہے کیا جب بھی ہم کوئی چیز انہیل کرتے ہیں میں نے موں کے اندر ڈالتے ہیں مثلا میں نے کسی چیز کا نوالہ ڈال دیا بسکٹ ڈال دیا کوئی سیپ کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا تو جو ہی ہم کیا کرتے ہیں کسی خوراک کو کھانے کو فوڈ کو اپنے موں میں انٹر کرتے ہیں داخل کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ جو انسزر ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اس چیز کو بھائٹ لیتے ہیں کاٹتے ہیں انسزر کاٹنے کے بعد بھیج دیتے ہیں یعنی وہ چیز چیز جاتی ہے پری مورل اور مورل ٹیتھ کے نیچے ٹھیک ہے بس تو جب ان دو کے نیچے وہ چیز یہ دانت اس چیز کو اس کھانے کو چباتے ہیں کافی دیر تک ہم اس کو چیو کرتے ہیں چباتے ہیں گرائنڈ کرتے ہیں تو یہ دانت اس چیز کو گرائنڈ کر دیتے ہیں اب موں کے اندر ہم لیکڈ سا فیل کرتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں سلائیوہ تھوک اس تھوک کے ساتھ اللہ نے ایک اور لیکڈ نواز چیز رکھی ہے یا اس کی مدد کے لی ایک اور چیز رکھی ہے جسے کہتے ہیں انزائم ٹھیک ہے اس جو ہمارا تھوک ہوتا ہے یا سلائیوہ ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسری کیا انگریڈین کیا چیز دوسری چیز کیا اللہ نے رکھی ہے وہ انزائم اینزیوی اینزائم یہ ہوتا ہے اب یہ تھوک انزائم کیا کرتے ہیں یعنی اس خاص کرے سے انزائم کا کیا فنکشن ہے تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ جو چیز ہمارے دان چیو کرتے ہیں چباتے ہیں گرائنڈ کرتے ہیں چھوڑا چھوڑا کرتے ہیں تو یہ جو انزائم ہے یا یہ جو ہمارا سلائیوہ تھوک ہے یہ اس خوراک کے اندر سے یعنی فرض کرتے ہیں میں نے ایک سیپ کا ایک بائٹ لیا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے تھوڑی دائر موہ کے اندر چیو کیا چبایا جو میرے مولاٹی تھے انہیں اس خوراک کو چھوٹا کیادہ کیا چھوٹے 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 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اب دانتوں کا کام تو اس کو گرائنڈ کرنا آگیا کٹنا آگیا پھر پیچھے دانتوں کا کام کے آگیا اس چیز کو گرائنڈ کرنا آگیا وہ چھوٹے 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 سمال پیسز میں کیا کر دیتے ہیں اس چیز کو تقسیم کر دیتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس طرح جو چیز بھی ہم موہ کے اندر انٹر کرتے ہیں یعنی خاص کار کوک فوڈ جو کھانا پک ہوتا ہے وہ تو اب یہ انزائم یا یہ جو سلائیوہ اور سلائیوہ کیا کرتے ہیں خوراک کے اندر میں سے فیرس کو پروٹینز کو اچھا نیوٹرینز کو جو جو اس کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے جو خوراک بھی ہم کھاتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہیں پروٹین ہو سکتے ہیں فیرس ہو سکتے ہیں نیوٹرینز نیوٹرین ہو سکتے ہیں اس طرح کیا کرتے ہیں وہ تھوک یا انزائم اس میں سے اس چیز کو ایلا دھر کرتے ہیں سیپرٹ کرتے ہیں اب یہ تھوک یا سلائیوہ میں چونکہ اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ جو چیز ہم چیو کرتے ہیں چیو لیتا ہوں یعنی دوسری بائٹ لیتا ہوں دوسرا سیپ کا تھوڑا سا ٹکڑا کٹتا ہوں دانتوں کی مدد سے پھر اس کو چیو کرتا ہوں تیسرا چوتھا پانچو اور ایک ٹائم ایک ٹائم ساتھ آٹھ بائٹس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے سیپ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اب جو میں نے پہلے ایک دوسرا تیسرا چوتھا پانچو جتنے بائٹس لی ہیں وہ سب کو ترتیب سے پہلے دانت میرے کیا کرتے ہیں چھوٹا کرتے ہیں تو یہ جو انزائم اور سلائیوہ ہے یہ کیا کرتے ہیں اس سیپ میں سے جو میں نے کھایا ہے جو میں چیو کر رہا ہوں اس میں سے پروٹین کو اچھا فیرس کو نیوٹرینز کو کیا کرتے ہیں الادہ کرتے ہیں لیکن چونکہ یہاں کا جو موں کا اندر کا فنکشن ہے یہ انتہائی ریپڈ ہوتا ہے تیز ہوتا ہے تو ہم فورم کیا کرتے ہیں آردہ سیکنڈ کے بعد چیز کو چیو کر لیتے ہیں چبا لیتے ہیں یا حس کر نگل لیتے ہیں نیچے کی طرف اب آ جاتی ہے چیز کس میں میدے میں اب سارا فنکشن کیس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے میدے کا ٹھیک ہے جی یہ اسٹامک کا یہ دیکھ لیں یہ کس شیپ میں یہ جیش شیپ میں ہے یہ جو مارا مید ہے اس کی شیپ کیا ہے اس کی شیپ ہے جیش شیپ یہ جیش شیپ میں ہوتا ہے ٹھیک اور ایک چیز یہ آگی دوسری کی آگی نمبر ٹو یہ مسکولر ہوتا ہے مسل سے بنوانی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا بوئیس یہ مسکولر ہوتا ہے اور تیسری چیز ہم نے کیا کیا دیکھ لیتے ہیں یہ لارج قسم بیگ ہے بڑا بیگ ہے لارج بیگ ہے یہ اپنے اندر اچھی خاصی کونٹیٹیز کو کیا کرتے ہیں کنٹین کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں اپنے اندر تو یہ یاد رکھنے اس کی جو شیپ ہے یہ خاص کا بلینک سکتے ہیں یہ جیش شیپ ہوتا ہے یہ مسکولر ہوتا ہے یہ لارج بیگ ہوتا ہے اب جو چیز میں دانتوں کی مدد سچیو کر لی چھوالی جو چیز میں نے تو کیا ہو جاتی میرے میدے کے اندر آ جاتی اب میدے کے اندر آنے کے بعد وہ چیز تین سے چار گھنٹے یہاں پر ٹھرتی ہے جو چیز میں ہم خوراک ہمارے میرے کے اندر رہتی ہے اب میرے کے اندر اللہ نے انزائم رکھی ہوئے ہیں اب میں نے پہرے آپ کو بتا دیا کہ انزائم کا فنکچن کیا ہوتا ہے یہ خوراک کے اندر سے کھانے کے اندر سے جو چیز ہم چیو کرتے ہیں چھوالی کھاتے ہیں جو چیز میرے کے اندر جاتی ہے یہ مو میں رہتی ہے جتنی دیر تک تو یہ انزائم اس میں سے فیرس کو نیوٹرین کو اچھا پروٹین وغیرہ کیا کرتے ہیں علیہ در کرتے ہیں تو اس میں جب یہ چیز میرے کے اندر چلی جاتی ہے ہمارے سٹامک کے اندر چلی جاتی ہے اس میں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے اگر اس میں اب اللہ نے کیا کیا ہوئے ایک نظام رکھ ہوئے یہ بے ایک چھوٹا سب ہے ایک تھیلہ سب سے ڈائجیسٹر سسٹم کا جو سب سے لارج سسٹم ہے لارج آرگن ہے وہ مارک ہے سٹامک ہے یہ یاد رہی کہ یہ ایک بہت دائجیسٹر سسٹم ہے میں نے ماؤز پڑھایا ٹیتھ پڑھایا ٹنگ پڑھایا پھر اس کے بعد اسیفہگس کا پڑھایا اس کے بعد آج کیا کر رہے ہیں سٹامک پڑھ رہے ہیں لیکن یہ جو چار پانچ میں آپ کے سامنے گینے ہیں ماؤتھ ہے ٹنگ ہے ٹتھ ہے پھر اسیفہگس ہے اسیفہگس کے بعد ویڈ پائپ ویڈ پائپ کیا آرہے ہیں سٹامک آرہے ہیں کھانے کے بعد چیز تین سے چار گھنٹے رہتی ہے یہاں پر کیا چیز ہے اگر آپ نے خوراک یا کسی آدمی نے کسی انسان نے خوراک زیادہ کھانا زیادہ کھا لیا ہے اس کے بعد تربوز بغیرہ کھا لیا ہے یا آم بغیرہ کھا لیا ہے اگر ہم فروٹ بغیرہ بھی اوپر سے استعمال کرتے ہیں چائے کا استعمال کرتے ہیں مختلف کسی کے مشربات کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کھانے کے ساتھ کس میں سٹور ہو جاتا ہے مہدے کے اندر نہیں تستبع رہا ہم پہلے ایک حکم یہ اندر پھول جاتے ہیں اللہ یہ ایکسپینڈ ہوا اچسم ہوں ہوں کو ہم بلو ااور کرتے ہیں وہ آستی سے اس میں سے ہرج کرتے ہیں یہ گ conqu피 شائر سے آسدہ سے آسدہ لگتی ہوتے ہیں یہamiی کہ آسدہ سے بھی کنٹرکشن اگر اگر جب وہاں بڑھتے ہیں تو یہ میں بھیonyتیں اندر رہے گئے اس کو کیا کہتے ہیں بھی کنٹرکشن پھیل جانا بھی optimی کاریا ص诧 چاہر سے رہے گئے ذیعة دولارہ اگر آپ کو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کنٹرکشن تو اللہ نے اسی طرح اسلام کے اندر بھی یہ نظام رکھو ہے کہ جو ہی اس میں خوراکت داخل ہوتی ہے اگر ایک عد تک ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایک حد سے زیادہ کھا لیا ہے کھانا اوپر سے کچھ اور چیز بھی آپ نے کھا لیا ہے تو پھر اللہ نے اسی طرح غبارے کی طرح یہ بھی کی ہو جاتے ہیں ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں اب آستا آستا مید کے اندر یہ چیز کیا کہتے ہیں مید کے اندر کون سی چیزیں اس کو آزم کرتی ہیں ایک ہوتا ہے اس کے اندر اللہ نے کیا رکھو ہے ہائیڈوکلورکیسر رکھو ہے اور دوسرا کیا رکھو ہے انزائم رکھو ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں کیا کرتی ہیں مید کے اندر خوراک کو ڈائیسٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں یہ دو انزائم کیا کرتے ہیں ہائیڈوکلورکیسر جو ہو گیا یہ بھی لیکل نماغ ہوتا ہے ظاہر ہائیڈوکلورکیسر ہے یہ لیکل نماغ ہوتا ہے تو یہ اندر نہ صرف کیا کرتے ہیں کھانے کو عظم کرنے ہوتا دیتے ہیں بارکہ اگر کھانے کے دوران کو ہمارے نہ بغیر سوچے سمجھانے کچھ ایسی چیزیں ہیں کھانے کے ساتھ کھانے کے ساتھ باڑی کے لیے مزیر ہے نقصان دے ڈینجرس ہے ٹھیک ہے انجیوریس ٹو ہیلتھ یعنی صحت کے لیے خطرناک ہے تو یہ ہائیڈوکلورکیسر یا ایسی ایل جو ہے یہ کیا کرتے ہیں اس چیز کو مار دیتے ہیں جرسین کو ختم کر دیتے ہیں حلیٰ ایسی ایسی ایل کے ادوز رکھا ہے ایسی ایل مدد دیتے ہیں اس کو خوراک کو ڈائجسٹ ہونے میں یعنی حضم ہونے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مزید تقسیم ہونے میں اب اس میں سے پانی الاد ہو جاتا ہے نیوٹرینز الاد ہو جاتے ہیں پروٹین الاد ہو جاتے ہیں فیرز کیا ہو جاتے ہیں الاد ہو جاتے ہیں تو پھر وہ میدے کے اندر جا کر چونکہ اس سیل کے ساتھ اتضاف اس کے ساتھ ٹکراتی اس کو ٹکراؤ ہوتے تو میدے کے اندر نہ صرف در رہتے ہیں زخم پید ہوتے ہیں بلکہ در بھی رہتے ہیں تو اس لئے کھانے کو اس لئے کہتے ہیں آستا آستا چبا کر کھانا چاہیے بلکہ تودیس میں تو یہ آتا ہے کہ ایک نوالے کو کامل سکم سیمٹی ٹو ٹانز ایک نوالے جو ڈالتے ہیں وہ سیمٹی ٹو ٹائمز آپ نے اپنے موں کو چیو کرنے ہیں دانتوں کے اندر نیچی ٹو ٹائم کر کے سلولی سلولی پھر اس کے بعد آپ اپنے میدے کو بھیجیں تاکہ میدے پر کام سے کام کیا ہو پریش رائے تو یہ میں نے آپ کو اسم نے ملتصار رکھا کس کے بارے میں اس کے بارے میں ایسیل کے بارے میں یعنی کہ جو مہرہ کیا کہتے ہیں میدہ میدہ کام کرتا کہ آپ میں ساتھ سات آپ کھلکا رہوں تاکہ آپ آپ کے پاس دونس ورڈی کیا رہوں اور ہاتھ کا بلنگس میں جو چی جانیں وہ آرڈی کیا ہو آپ کے پاس آرڈی تیار ہوں تو سب سے پہلے آگئے سٹامرک میں اس کی شیب کیا آگئی سب سے پہلے میں بتاتا ہوں اس کی کیا لکھتے ہیں جی شیب ٹھیک ہے کیا شیب ہے اس کی شیب 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 جی شیب مسکولر اور آرڈن اس کی شیب اس کی جو سب سے بوئی لقائے اس کی شیب اس یہ آگئی اور اس سنے انٹرسٹائنڈ کے اندر داخل ہوتے ہیں اس طرح ہم کریں گے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ کونسی شیپ کا آجاتا ہے یہ جے شیپ میں ہوتے ہیں 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 اور یہ سٹارٹ نمبر ٹو کے آگیا یہ سٹارٹ کون سے سٹارٹ ہوتے ہیں ایسوفیگس سے کون سے سٹارٹ ہوتا ہے ایسوفیگس سے سٹارٹ ہوتا ہے انڈ انڈس این یا انڈس ایڈ کہاں پر انڈس ہوتا ہے یا سمار انٹرسٹائن می سمار انٹرسٹائن می یہ اس کی کیا آگیا شیپ آگی یہ جی شیپ ہے جی شیپ ہے جی شیپ میں اس وقت ہوتا ہے جب ہم پڑھتے تھے ہماری بھائی کو کتاب میں یہ تھا ابھی تو یہ چیزیں نہیں میر رہی ہیں تو اس وقت یہ تھا کہ جی شیپ میں اس وقت ہوتا ہے جب میدہ یا اسٹامک امپٹی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ہریزنٹل شیپ میں ہوتا ہے دیکھیں یہ ہریزنٹل میں ہوتا ہے یہ ورٹی کال اس طرح آ جائے گا ہریزنٹل اس طرح آ جائے گا تو یہ اموم ان کے ہوتا ہے تھوڑا سا اس طرف ہی ہے اس طرف ہی ہے اس طرف ہوتا ہے یہ بلکہ سیدھا نہیں ہوتا بلکہ ہی ہریزنٹل ہوتا ہے یہ چیزیں یاد رکھیں آپ نہیں اور دوسرا اگر میدہ امپٹی ہے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ میدہ جی شیپ میں ہے کس وقت میں ہوتے ہیں جب میدہ امپیٹی ہوئے مطلب آپ نے جینی رات کو کھایا وغیرہ کھانا وغیرہ کھایا آپ سو گئے میدہ کان کرتے باگ کرتے ہیں صبح آدمی کا پیٹ بلکل کے ہوتے ہیں میدہ بلکل کے ہوتے ہیں خالی ہوتے ہیں تو اس وقت یہ اوریجنل جیش شیپ میں ہوتے ہیں لیکن اگر آدمی نے کچھ کھا پی لیا اس کے بعد ناشتے کر لیا کچھ کھا پی لیا جینی بریکفاسٹ کیا ناشتے کیا تو اس وقت اس کی شیپ یہ جیش نہیں رہتی پھر پی شیپ میں آجاتے ہیں ٹھیک ہوگئے؟ یہ دو آپ نے یاد رکھنے ہیں میرے عموم ہونے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جیش ہے مسکولہ آرگن دوسرا یہ سٹارٹ فارم یہ ہے یہاں سے یہ ایس او فہگس آ رہی ہے یہ یہاں تک یہ دیکھ لیں یہاں تک اس کے بعد سٹارٹ ہو رہا ہے مارا کیا چیز یہ ایس او فہگس اس کے ساتھ ٹاچ ہوتی ہے یہاں سے پہل گیا مارا سٹامک یہ سارا سٹامک آیا اور یہاں تک اس کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ جو آگے میں ابھی بنا رہا ہوں یہ بن جاتی ہے کہ اس چیز سمال انٹسٹائن تو میردہ ہمارا سٹارٹ کان سے ہوتے ہیں یہ اس سے فہگس سے سٹارٹ ہوتے ہیں یعنی اس کے بیگننگ پوائنٹ کے آگیا ہے اس سے فہگس آگیا اور ان پوائنٹ کا آمیدہ ختم ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے سمال انٹسٹائن میں ٹھیک ہو گیا ان انڈز ایٹ کونسی جگہ پاتی سمال انٹسٹائن میں دوسری چیز کے لوکیشن یہ کہا لوکیٹ کرتے ہیں کام پر پائے جاتے ہیں تو لوکیشن آگی اس کی نمہ ٹو میں رکھانا ہوں آپ کو لوکیشن یہ آپ کی برینکس کے لیانسین کے ایم کی پوائنٹ ہے یہ ایک ہے یہ ہے یہ ایک ہے یہ ہے واقعی یہ واقعی یہ واقعی ایم اپر لفٹ پارٹ آف اوڈا منال ابڈا منال کیفٹی تو یہ کہاں پر پایا جاتا ہے جی اپر لفٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے اپر کون سائیڈ پہ لفٹ سائیڈ پہ یہ جو یہ دیکھنے یہ لفٹ سائیڈ میں مجھایٹ یہ رائٹ سائیڈ آگی تو یہ اپر لفٹ سائیڈ میں اپڈا منال جو ہمارا پینٹ ہوتا ہے اس کے اپر لفٹ سائیڈ پہ پایا جاتا ہے کیا چیز سٹامنگ پایا جاتا ہے یہ اس کے لکیشن آگی یا اور ایٹ لائز بیٹوین ابھی میں نے آپ کا سپڑا ہے ایٹ لائز بیٹوین کس قسمیں ایٹ لائز بیٹوین ایسو فیگس ایٹ لائز بیٹوین ہے نا درمیان میں ایٹ لائز بیٹوین سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سمائل انٹسٹائن یہ دوسرا پوائنٹ ہے آپ وہ تعریف نہیں کر لیکھیں دیفنیشن آپ یہ لیکھ لیں انٹسٹائن میں یا اس کے بعد اگر آپ اور کیا ہو سکتا ہے اچھا جی یہ دو آگی اس کی لوکیشن آگی ایٹ لائز بیٹوین 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 ایسو فیگس اور اس کے درمیان میں سمائل انٹسٹائن کے درمیان میں یہ کیا ہو جاتا ہے اب اس کا آگیا فنکشن جو میں نے آپ سمجھایا تھا جب دانت چیو ذرا کند بیٹے ہیں چوانے کے بعد دانتوں کا فنکشن چونکہ مدود ہوتا ہے لیمٹیڈ ہوتا ہے متسار ہوتا ہے تو کھانے میں سے تمام چیزیں جو انسان کی رکوائیڈ میڈیس ہوتی ہیں فیرس نیوٹرین پروٹین وغیرہ یہ سارے سارے انزائم ہوتے ہیں یہ سارے ایک سٹیکننگ کر سکتے جو چیز ہم کھا رہے ہیں سارے کھا نہیں سکتے بلکہ یہ میدہ اصل فنکشن کیا کرتے ہیں میدہ سے جو کام بات جاتا ہے وہ پھر سمال انٹسٹائنس سمال انٹسٹائنس سے جو چیز رہ جاتی ہے پھر وہ لارج انٹسٹائنس اس طرح اللہ نے دائجیسٹر سسٹم کو کیا کہ یہ پورا نظام اس کا بنا ہوا ہے اٹس سکریٹ دائجیسٹو انزائمز اینڈ گیسٹرک ایسے فنکشن کیا آگیا ہے اٹس سکریٹ انزائم ڈائجیسٹو انزائم اٹس سکریٹ دائجیسٹو انزائم انزائمز اینڈ گیسٹرک ایسے کون سے گیسٹرک ایسیڈ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کو ایسیل جو ابھی آپ نے مینے انٹسٹرکشن میں آپ کو اکلا ہے ایسا الگ سی چیز میں ہے اچھا جی پہلا نمے فنکشن میں کیا گیا ہے فائز فائز Success اگر یہ第二 scaryVöglichوم ابھی واپربی پر ایک دائیشٹو فائز ہے اگر يجور آتا ہے اگر یہ سیکنڈ ڈائیشٹو فائز ہے کونس سا گیا ہے ممنحہ داند سب سے پہلے داند طرف구 والا chose وہ ہمارے ٹیت ہیں وہ ہمارے ٹنگ ہیں وہ ٹنگ کے ساتھ جو سلائی ہوئے ہیں یا انزائم ہیں یہ ہیں اور سیکنڈ بان جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے کہے اسٹمر کے ہیں جو میدر کام کرتے ہیں نمو تین اس کا کیا آگے فنکشن میں ایٹ پرفارمز ایٹ پرفارمز ایک ایمی کا ڈریکڈوم کیس کا جی ڈیو ٹو کس کی وجہ سے ڈیو ٹو ڈیجسٹو انزائم ए Fi کس کی وجہ سے جی دوسرا کیا تھا اematics سائم اور گیسٹرک ایسیڈ گیسٹرک ایسیڈ وہ کون سے اس کننے پڑا تھا ہائیڈوکلورک ایسیڈ ہائیڈوکلورک ایسیڈ ٹھیک ہوگی بوئیس تو یہ چیز ہے دوسرا آگیا ہائیڈوکلورک ایسیڈ آگیا اور تیسرک ایس کے ساتھ اچھا یہ تین آگیا اس کے بوائیس فنکشن آگیا اور چوتھے میں کیا کر دیتے ہیں اچھا نمبر فور کے آگیا ہے ایس فوڈ کنٹین یہ بھی دیکھ لیں ایس فوڈ کنٹین جو چیز ہم کھاتے ہیں لیکن یاد رکھی کہ ہم مجارٹی کوکٹھول ہوں جائیے پکا ہوں ایس فوڈ کنٹین میں فیٹس پروٹین اینڈ نیوٹرین 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 تو اینڈ نیوٹرین کا کیا کرتے ہیں نیوٹرین تیورہ جب نیوٹرین تک چیز سے جمدی تک اب یہ کیا مطلب ہے کہ جو کھانا جو خراب بغیرہ ہم کھا رہے ہیں اگر اس میں جو فیر سمیرر بغیرہ ہیں یا میں عدد جب ان کو چھوٹی چھوٹے احصے میں ٹکڑوں میں باریک سے باریک کرے گا تب یہ جا کا سمائل انڈرسٹائن چونکہ سمائل انڈرسٹائن کی میں نے شوری لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو اندر کی ویتھ ہوتی ہے یا ڈائی میٹر ہوتے وہ بہت کی ہوتے ہیں تنگ ہوتے ہیں سمائل ہوتے ہیں نیرو ہوتے ہیں تو جیتنا جیسر سسٹم میں ہے یعنی سٹامک جتنی خراب کو چھوٹا کرے گا کم سے کم کرے گا تو وہ ایزیلی گو تھرو ہوگی پاس آن ہوگی کس سے سمائل انڈرسٹائن سے لیکن اگر وہ کھانا کچھا رہ گیا یا آپ نے کوئی ہارڈ چیز لے لی تو میدہ اس کو جیسر کرتے ابزار کرتے یا گرائن کرتے یا میکس کرتے کرتے وہ زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں اور وہ چیز جتنی سمائل ہونی چاہیے تھی سٹامک اس کو نہیں کر پاتا تو اس کی وجہ سے وہ چیز زیادہ سٹامک میں رہ جاتی ہے کافی دیر تین سے چار گھنٹس سے بھی زیادہ تو اس کی وجہ سے بھی اس کے سٹامک کے فنکشن میں فرق آ جاتا ہے اور پھر کے آئے کہ جتنی کم مقدار میں اس کو گو تھرو ہونے چاہیے داخل ہونے چاہیے تو آپ نے اس سمائل ہونے چاہیے میں وہ اترے نہیں ہوتی بلکہ تھوڑی کیا رہ جاتی ہے مقدار میں یا سمائل میں بڑی رہ جاتی ہے اس وجہ سے اس سمائل ہونے چاہیے میں وہ اس کے فنکشن کو کیا کرتی ہے خلاب کرتی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کس کا جی سٹامک کا فنکشن ہم نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسی کا کہ اس کی رند کی تنی ہوتی ہے میں دیکھی ہی ہے رند تو ایٹ اس ٹونٹی فائز سنٹی میٹر ان اس پھر کی طرح آپ ٹائن سنٹی میٹر ہیں ایٹ اس فائز سنٹی میٹر ہے یہ کتنے سنٹی میٹر ہوتی ہے بھیک بھیک بھائی سنٹی میٹر ہوتی ہے اور یا کتنے ہوتی ہے یا ٹن اینچز ہوتی ہے میں دیکھا اپنی لبائی کتنی آگئی 25 سنٹی میٹر آگئی یا 10 کتنی آگئی ابھی اس کے ساتھ ہے دوسری چیز ہے کپیسٹی یہ نہیں کہ آپ جگ پانی کر لیں اور پورے جگ یا ڈرڈ جگ پانی کے پیلے نہیں یہ طرح میدہ اجزب کریں نہیں سکتا تو کتنے مقدار میدہ کیا کرتا ہے تو یہ اس کی کیا کراتی ہے کپیسٹی تو اس کی کپیسٹی کیا کی When a child newly won بداشت When a child newly won it has 30 میلی گام 30 میلی لیٹر کیا کپیسٹی ہے 30 میلی لیٹر کیا ہوتی ہے اس کی کپیسٹی ہوتی ہے یعنی کہ it has 30 میلی لیٹر کپیسٹی دیکھ لیں یہ جب بچہ ڈیوڑی بارن ہوتا ہے لیکن جو ہی کیا ہوتا ہے یہ at puberty تھوڑا سا اگر بڑا ہو جائے it has thousand میلی لیٹر کیپسٹی ٹھیک ہو گیا and at adult and at adult and at adult stage it has fifteen hundred میلی لیٹر to two thousand میلی لیٹر کیپسٹی ڈیوڑی ٹھیک ہو گیا boys یہ آگیا کس چیز کا میں نے آج ہم نے مختصرم پڑا کس کے بارے میں سٹمک کے بارے میں اب اس کے بعد سٹمک کے مختلف یہ جو سٹمک اینے اس کے حصے کون کون سے ہیں یہ آگیا میں نے آپ کو بتا دی اور اس کی کپیسٹی ہم نے کپیسٹی کے بارے میں پڑھ دیا آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پار ساف سٹمک پار ساف سٹمک پار سٹمک کے کون کون سے ایسے ہیں جی ایٹ کنٹین یا ایٹ ہیز کیا کہیں سب سے پینا جو مارے پاس ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے جی اس کو کیا کہتے ہیں ہندس فندس فندس نمبر ٹو جو پہلا آگیا اس کا نام آگیا فندس نمبر ٹو آگیا بارڈی اور نمبر ٹری آگیا وہ مثلے پارس ہوتے ہیں لیکن جو آپ نے ہمس کلاس میں یہ سٹیج پر پڑھنے وہ دو سے تینے پیلورس بارڈی ٹھیک ہوگئے بوئیس اب یہ میں بتا رہا ہوں کون سا آگیا فرض کرتے ہیں یہ ہمارا جی شیپ میں آپ بنا رہی ہیں یہ ایسیو فیگس سے یہ سٹارٹ ہو گیا یہاں سے یہ ایسیو فیگس آگی ساری ٹھیک ہے بوئیس تو اس کا یہ جو پورشن ہے یہ والا یعنی ایسیو فیگس سے فرس پارٹ سب سے پہلا یہ والا اس کو ہم کہتے ہیں ہندس ٹھیک یہاں سے یہاں تک لے لیں یہ والا یہ والا ایسی آگیا بھڑی ٹھیک یہاں سے یہ والا جو ایسی آگیا جی اس کو کیا کہتے ہیں اچھا میں چھوڑ گیا ہوں انٹرم اور نمبر فور کیا آگیا پائلورس یہ آگیا انٹرم اور یہ جو ایسی آگیا یہاں تک یہ آگیا سمال انٹرسائن بھڑا ہے یہ وہ جگہ آگیا سمال انٹرسائن یہ جو پورشن آگیا اس کو کہتے ہیں پائلورس ٹھیک ہے بوئیس تو اتنی زیادہ ڈیٹیل آپ کو نہیں دی ہوئی ہے ہمارے اس میں جو ہماری بوک این ایس میں اس کی اتنی لیمیٹ ڈیٹیل نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس سبجیکٹوں کے کمپٹیٹو ایکزام میں میں آپ کو بارہا بتا گیا ہوں کہ ہم نے چیز اس طے سے تیار کرنی ہے کہ کمپٹیٹو ایکزام میں مختلف قسم کے قویسٹن کس طرح آن سکتے ہیں تو ایرکل یہ بلینک سے ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو چیزیں رکھائیں ٹرو فالس کی رکھائیں اور دسکاس کس کو کیا ہم نے سٹرمک کو کیا ٹھیک ہے سٹرمک میں میں نے اس کو آپ کو مختلف قسم کے انزائم کے بارے میں پڑھایا ہے فرس فیز ہمارا موتھ آگیا ہے سیکنڈ فیز جو ڈیجیسٹس سسن کا کیا آگیا وہ آگیا سٹرمک آگیا ٹھیک ہوگئے تو سٹرمک کے اندر کیا چیز جتے ہیں انزائمز ہوتی ہیں اور پھر کیا ہوتی ہے دوسری چیز گیسٹرک ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کے لیاز سے اس طرح یہ میدہ مختلف قسم کے یہاں فنکشن کرتا ہے یہ کام کرتا ہے یہ سٹرمک سے ہوتا ہے یہ اسے فیز سے جو ہی جہاں اسے فیز کے اندر ہوتا ہے احتتام ہوتا ہے وہاں پر سٹرمک کے ہوجاتا ہے سٹرمک ختم ہوتا ہے وہ سمال انٹرسائن سے وہاں سے آگیا سٹرمک 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 ہوجاتی ہے اس کی جو آپ نے لیندھ ہے یہ کتنی ہے ٹونٹی فائی سنٹی میٹر ہے یا ٹین انچ ہے اور اس کی کپیسٹی کتنی ہے جو محلود بچوں ہوتا ہے یعنی جو نیولی برن بچوں ہوتا ہے ایک دن کا دو دن کا دس دن کا بیس دن کا تو وہ جو ہوتا ہے اس کی تھرٹی میلی لیٹر جو ہوتی ہے اس کی کپیسٹی ہوتی ہے یعنی کسی چیز کو سٹر کر سکتے ہیں اور اس سے آگے تھوڑا اور پیورٹی سٹیج لے لیں تھوڑا بچ لے لیں بیوی لے لیں تو اس کی جو ہوتی ہے وہ تھاوزنڈ میلی لیٹر میں نے آپ کو لکھایا اور اس کے بعد اس کی کپیسٹی ہوتی ہے ایڈالٹ ہے جو میری عمر کا آپ کے عمر کا آگیا جو خسن فورٹین سے اوپر جتنے بھی بوائز ہوتے ہیں جتنے بھی فورٹین یر کے بعد ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایڈالٹ تو ان کے کپیسٹی ہنڈرڈ میلی لیٹر ٹو 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 ملی لیٹر ٹا ہے پھر مختلف کی سن کے میں نے آپ کو اس کے پارس بتائی پہرہ جو اسی فیگس کے ساتھ کپیسٹی ہوتا ہے جو ہوتا ہوتا ہے اس کے بعد ایک خاصہ اثر تلس کی کہہ کہتے ہیں بڑی کہتے ہیں اس کے بعد انٹراما آگیا اور اس کے بعد جو ایسا آگیا وہ پائلورس آگیا ٹھیک ہے بھائیس تو نیکس میں انشاءاللہ ایک ہی ٹاپک یہ دورے گئیں سمال انٹرسائن رہ گئی اور اس کے بعد کہہ رہ گئی ہے لارج انٹرسائن تو وہ نیکس میں انشاءاللہ انشاءاللہ دسکس کریں گے تب تک اپنے حیاء رکھیں اللہ حافظ تب تک اپنے حیاء رکھیں گے